ملک میں شدید گرمی اور حبس کا راج سورج آگ برسانے لگا شہری علاقوں میں رات کے وقت بھی لو چلتی رہی گرمی بڑھنے سے بجلی غائب شہری رات میں بار بار جاگنے پر مجبور سانس لینا دو بر ہو گیا بجلی کی طلب بڑھنے پر شارٹ فال ساڑھے چھ ہزار میگا وارڈ سے تجاوز کر چکا بیشتر علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہونے لگی ملک میں موجودہ ہیٹ ویف کی وجوہات سامنے آگئی ملکی فضاء میں کاربن ڈائی اوکسائیڈ کا غبارہ نمہ حالہ بننے سے گرمی کی شدت زیادہ ہے گزشتہ روز گولوچستان کے علاقے نوکنڈری میں پارا انچاس ڈگری کچھ ہوا لاہور میں بیالیس پشاور چوالیس اور کوئٹا میں چالیس انڈیگریٹ ریکارڈ کیا گیا گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر پچیس سے تیس جون تک ملکے بالائی اور وسطی علاقوں میں پری منسون بارشوں کی پیش گئی اسلامباد، راولپنڈری لاہور اور پشاور کے نشیبی علاقوں میں ستائیس جون سے بارش متوقع اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا گیا مری گلیات، کشمی اور گلگت بلدستان کے پہاڑی مقامات پر لینڈ سلائننگ ہو سکتی ہے شمال مشروع کی بلوچستان کے ندینالوں میں تغیانی کا بھی الڈ جاری پیراچر حیدرباد میں بارشوں کا تاحال کوئی امکان نہیں ایم ایف کا ڈو مور کا مطالبہ حکومت نے بجٹ پر نظر سانی شروع کر دی آئندہ مالی سال کے اخراجات میں کٹوٹی اور ٹیکسس کا دائرہ بڑھانے کے مطالبات کو مدنظر رکھ کر اقدامات کیا جائیں گے بلا پوچھ گچ ایک لاکھ ڈالر پاکستان لانے کی سکیم میں ترمیم کا بھی امکان عالمی ادارے نے بجلی کی سبسٹی مزید محدود کرنے اور پیٹرولیوم لیوی بڑھانے کا اختیار پارلیمنٹ کے بجائے کابینہ کو دینے کا بھی مطالبہ کیا نظر سانی یقینی بنانے پر ہی پاکستان کا فنڈ کا مطالبہ بورڈ میٹنگ لسٹ پر آنے کا امکان ہے ملکی ذرہ مبارلہ کے ذخائر کم ہونے کے باوجود آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری درامدات پر آئید تمام پابندیاں ختم کر دی گئیں سٹیٹ بینک نے بینکوں کو پابندی ہٹانے کا سرکولر لیٹر جاری کر دیا ہزاروں کنٹینرز ریلیس کرنے کے لیے بینکوں کو ذرہ مبادلہ فراہم کرنے کی اجازت تمام درامدات کے لیے بلا تفریق ذرہ مبادلہ فراہم ہوگا مرکزی بینک کے پاس ایک ماہ سے بھی کم درامدات کے برابر ساڑھے تین ارب ڈالر بچے ہیں دعا کریں آئی ایم ایف سے مذاکرات کامیاب ہو جائیں دونوں طرف سے ٹیمیں مذاکرات کر رہی ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی لندن میں ایون فیلٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو وزیراعظم شہباز شریف کے قائد مسلم لقنون نواز شریف سے دھائی گھنٹے تبویل ملاقات ہوئی ملکی سیاسی صورتحال پر باتشیت ملاقات میں نواز شریف کی پاکستان واپسی بھی زیر بحث رہی میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے ساکڈار سے رابطہ ہیں وہ مذاکرات کو لیٹ کر رہے ہیں چاہتے ہیں آئی ایم ایف سے معاملات خوش اسطوبی سے تیہ ہو جائیں مالیاتی دار اور فرانس کے صدر سے ملاقات اچھی رہی مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور چیف ارگنائزر مریم نواز نیجی دورے پار دبائی روانہ ہو گئی مریم نواز روانگی سے کابل ائرپورٹ پر شہریوں میں گھل مل گئی شہریوں کے ساتھ سیلفیاں بھی بنوائیں وزیر اطلاعات مریم مرنگ زیب نے ٹویٹ کیا کہ پارٹی قائد نواز شریف پہلے ہی دبائی پہنچ چکے ہیں مریم نواز حج کی ادائی کے لیے دبائی سے سعودی عرب روانہ ہو گی خاندان کے دیگر افراد بھی فریزہ حج ادا کریں گے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی جلد وطن واپسی کا امکان سابق وزیراعظم کی واپسی آئندہ ماہ ہو سکتی ہے ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد کی وطن واپسی کے لیے قانونی ٹیم نے گوہر دے دیا حسین نواز کے مطابق نواز شریف آئندہ دو سے تین روز میں دبائی اور سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گے نواز شریف دو ہفتے فیملی کے ساتھ گزاریں گے عید سعودی عرب میں مانائیں گے تھانا کونہ میں درج کے ایس ای ٹی سی نے شاہ محمود قریشی کی سمانت میں بغیر کاروائی دس چلائے تک توسیح کر دی جج رازجواد عباس کے تباتلے کے بعد نئے جج نے چارج نہیں سنبھالا تھا ادھر بغاوت کیس میں فواد چودری پر آج فرد جمع آئید نہ ہو سکی عدم حاضری پر فرد جمع کی کاروائی ساتھ چلائے تک مواخر پاکستان نے امریکہ بھارت مشتر کا اعلامیہ مسترد کر دیا دفترے خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا امریکہ بھارت اعلامیہ میں پاکستان کے بارے میں مخصوص حوالہ غیر ضروری یک طرفہ اور گمراہ کن ہے صرف یہی نہیں پاکستان کا حوالہ سفارتی اصولوں کے منافی اور سیاسی سمت رکھتا ہے یہ حیران کن ہے کہ پاکستان کو امریکہ انصداد دہشتگردی قریبی تعاون کے باوجود اعلامی میں شامل کیا گیا پاکستان نے انصداد دہشتگردی کی جنگ میں لا زوال قربانیاں دیں اور عالمی برادری نے انصداد دہشتگردی کی جنگ میں پاکستانی کاوشوں قربانیوں کو بارہا تسلیم کیا ہے قومی اسیملی کا بجٹ اجلاس شروع چار سو تیرہ قرب سے زائد کے لازمی اخراجات کی منظوری دی جائے گی ففاقی بجٹ کی کل منظوری کا امکان ایوان مختلف وزارتوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ایک سو تینتیس مطالبات زرگ کی بھی منظوری دے گا روہ مالی سال کا زمنی بجٹ بھی منظور کیا جائے گا ایجنڈ آجاری وزیر اعظم شباز شریف صاحب صرف مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم نہیں ہے زیادہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے ہم سب کا ذمہ داری ہے کہ ہم وزیر اعظم صاحب کا جو ہاتھ ہے وہ مضبوط کریں بلاول بھٹو نے مسلم لیگ نون کو سیاسی یار قرار دے دیا بولے عاصف زرداری یاروں کے یار ہیں ہماری سیاسی یاری نون لیگ سے ہے شہباز شریف نون لیگ سے زیادہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں بلاول بھٹو مزید بولے فوجی تنصیبات پر حملوں کے مقدمات بھی فوجی عدالتوں میں ہی چلیں گے ایک شخص نے اپنی پارٹی کو زد اناک کی بھینٹ چڑھا دیا جمہوری نظام کو بندگلی کی طرف نہ دھکیلا جائے ملک میں الیکشن کا روڈ میپ عوام کے سامنے لانا ہوگا ایک سو دو افراد فوج کی تحویل میں ہیں ایٹرین جنرل اف پاکستان نے نومائی واقعات میں گرفتار افراد کی فیرس سپریم کورٹ میں پیش کر دی ریپورٹ کے مطابق کوئی خاتون کم عمر شہری صحافی اور وکیل فوج کی تحویل میں نہیں پنجاب حکومت نے بھی زیر حراست ملزمان کا ڈیٹا عدالت میں جمع کروا دیا ریپورٹ میں فوج کی حراست میں موجود ملزمان کا ڈیٹا شامل نہیں نابالغ بچوں صحافیوں اور وکیلہ کا ڈیٹا بھی ریپورٹ کا حصہ نہیں نومائی کے واقعات میں کیاسی خواتین کو حراست میں لیا گیا انصداد دہشتگردی قانون کے تحت ایک ہزار آٹھ سو اٹھاسی افراد کو گرفتار کیا گیا اس وقت ایم پیو کے تحت اکیس افراد جیلوں میں قید ہیں ایک ہزار دو سو ایک افراد کو بری کیا گیا فوجی عدالتوں پر سیویلین کا ٹوال نہیں ہو سکتا یہ کہنا درست نہیں دیکھنا ہوگا کہ اس کی اس بنیاد پر فوجی عدالتوں میں بھیجے گئے فوجی عدالتوں میں شیہریوں کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت میں جیسٹس کے ریمارکس کس طریقے کار کے تحت ملزمان فوجی عدالتوں کے حوالے کیے گئے جیسٹس منصور علی شاہ کا سوار ہمیں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا سیکشن تیرہ نہ پڑھائیں سابتہ فوجداری میں آرمی ایکٹ کی دفعات کہاں ہیں جیسٹس سیاسیہ فریدی کا استفسار سابق جیسٹس جواد ایس خاجہ کی وکیل کی فل کوٹ بنانے کی استعداء درخواستوں پر سماعت پیر تک ملتوی دفاعی اداروں پر حملہ آوروں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے کوئی شخص ممنوع علاقے میں داخل ہوگا تو ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہی ہوگا وزیر داخلہ رانہ سناؤلا نے واضح کر دیا وہ علی ملٹری کوٹس کا قانون ستر سال سے موجود ہے اگر آرمی ایکٹ کے تحت کسی کا ٹرائل نہیں ہو سکتا تو اسے کل ادم قرار دے دیں اندیشہ ہے اس بینچ کا فیصلہ بھی چودہ مئی کے فیصلے کی طرح نہ ہو فیصلہ انساء پر مبنی نہ ہو تو ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ انسانی سمگلس کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے گناونے کاروبار میں ملوث آفراد کے خلاف کاروائی ہوگی